لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں اس زمانے میں کرپشن بہت ہے سیاستدان ہو، نیتا ہو، منسٹر، بادشاہ، وزراء ہر جگہ کرپشن ہے چھوٹے سے چھوٹا افسر سے لے کے بڑے سے بڑا افسر کسی نہ کسی کرپشن میں ملوث ہے سوائے اللہ کے چند بندوں کے جو واقعی سچے اماندار لوگ ہیں اب اس زمین میں دو احادیث آپ کے سامنے آج پیش کرتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ حرام طریقے سے مال کمانے اور کھانے والا یہ جنت میں نہیں جائے گا اگر ایمان والا ہوا تو ابتدان جنت سے محروم رہے گا اپنی سزا بھکتے گا پھر جنت میں داخل ہوگا ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے معاف فرمائے پر حدیث شریف میں جو الفاظ آتے ہیں اسے امام بحقی روایت کرتے ہیں درجہ صحیح کی روایت ہے مشکات المصابیح میں آتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جسم حرام غزہ سے پلا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا لا يدخل الجنت جسد غزی بالحرام جس کی غزہ حرام وہ جنت میں نہیں جائے گا اچھا علاوہ از ہی ایک اور آپ کے سامنے میں روایت پیش کرتا ہوں کیونکہ زمانہ ایسا ہے دھوکہ دہی کا زمانہ ہے اور دھوکہ دہی کی انتہا یہ ہے کہ جو حکمران ہیں وہ اپنی ریایہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور کرپشن بھی ایک دھوکہ ہی ہے کہ کھل کر تو کوئی کرتا نہیں اور جب کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں اور ریایہ کا حق مارتے ہیں اپنی جیبیں بھرتے ہیں تو حدیث شریف میں ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے جو اپنی ریایہ کو دھوکہ دیتے ہیں تو اپنی ریایہ کو دھوکے دینے والا حاکم یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا ہاں اگر مسلمان ہوگا تو ابتدان جنت سے محروم رہنے والے لوگوں میں ضرور ہوگا کہ اللہم لا تجعلنا منہم اللہ ہمیں ان لوگوں میں شاملنا فرما اس زمن میں جو حدیث شریف آتی ہے اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے درجہ شعیق روایت ہے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں سمیعتو میں نے خود سنا اپنے کانوں سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان رعایہ پر حکومت کرنے والا حاکم اگر اس حال میں مرا کہ وہ اپنی رعایہ سے دھوکہ کر رہا تھا تو اللہ تعالی اس پر جنت حرام کر دیں گے یعنی کہ توبہ نہیں کی اور اس حال میں مرا کہ وہ اسی عمر پر تھا کہ اپنی رعایہ سے دھوکہ کر رہا تھا اللہ تعالی خدایت دے سکو اللہ تعالی جنتوں میں جانے کے سب کے لیے فیصلے فرمائے اور لوگوں کا حق مارنا جو ہے نا یہ اللہ تعالی پسند نہیں کرتا تو اسی طرح ایک طریقے سے جو پچھلے درس میں میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی تھی امام مسلم نے جس کو روایت کیا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کے راوی ہیں کہ جس شخص نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لیا تو اس نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا جہنم کو واجب کر لیا اور جنت کو حرام کر دیا تو وہ جو روایت تھی تو اس زمین میں اگر آپ دیکھا جائے تو یہ روایات اور وہ روایات یہ سب ملتے جلتے ہیں آمال کے اعتبار سے کیونکہ وہ اگر ریایہ کو دھوکہ دے رہا ہے تو اور اوپر سے اس نے حلف بھی اٹھایا ہوا ہے انڈر اوت ہے وہ اس نے قرآن پر ہاتھ رکھ کے حلف اٹھایا ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی دھوکے بازیاں کر رہا ہے لوگوں کے حق مار رہا ہے پھر تائب بھی نہیں ہے توبہ بھی نہیں کرتا اور مصر ہے کہ میں ٹھیک ہوں تو ان معاملات میں اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو ہدایت دیں اور ان گناہوں سے اور ان گمراہیوں سے بچائیں ساتھ ہی ساتھ آج کل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں ٹاک شوز میں یہ لوگ بہت ہی بدزبان بھی ہوتے ہیں ایسی ایسی گھٹیا باتیں اور فقریں ایک دوسرے پر کستے ہیں کہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اور عام آدمی کا بھی یہی حال ہے میں نے بڑا پریشان ہوا بڑا حیران بھی ہوا کیونکہ ہمارے تو کم جانا ہوتا ہے کبھی کبھی جانا ہوتا ہے تو بارحال دیکھتا ہوں کہ سب لوگ ایسے نہیں ہیں لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ ظاہراں دین کا لبادہ اڑے ہوئے اور ان کے اخلاق بہت گرے ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں نے ظاہراں بھی دنیا پرستی اپنائی ہوئی ہے اور باطنن بھی ان کے اخلاق بہت گرے ہوئے ہیں تو بدزبان اور بدمزاج آدمی اس کے بارے میں بھی سخت وعید آئی ہے کہ یہ شخص بھی جنت بھی نہیں جائے گا اور اگر ایمان والا ہوا تو ابتدان جنت سے جانے سے اللہ تعالیٰ سے محروم رکھیں گے کیونکہ یہ بدزبان تھا بدمزاج تھا حقوق العباد میں ڈاکا مارا ہے اس نے مسند بلکہ سنن عبی دعوت کی روایت ہے درجہ صحیح کی روایت ہے کہ حضرت حارسہ بن بحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ لا یدخل الجنہ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا الجواز والجعظری کہ ایک تو بدزبان اور دوسرا بدمزاج آجا ہے تو یہ جو ہے نا بڑی ہی خطرناک بیماری ہے جو لوگوں میں آگئی ہے یا تو اپنا جرم چھپانے کے لیے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں یا مزاج ہی ایسا ہو گیا ہے یا غرور ہے تکبر ہے پتہ نہیں کیا وجہ ہے اور اگر تکبر کی وجہ سے ہے تو تکبر کرنے والے کے بلیے یہ بھی صحیح مسلم میں جو روایت آتی ہے کہ لا یدخل الجنہ من کانا فی قلبہ مذ قال ذرت من قبرن کہ جس شخص کے دل میں ذرہ رتی برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اگر مسلمان ہوا تو ابتدان داخل نہیں ہوگا اور یہ جو لفظ میں استعمال کر رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بہت لوگ کہیں ہم مسلمان جنت میں جائیں گے نہیں ہے ایسا کوئی گیرنٹی شیرنٹی نہیں ہے کہ تمہیں اٹھا کے سیدھا جنت میں ڈال دیا جائے گا اگر تو تمہارے عامال نامے میں گناہوں کا پلڑا بھاری ہوا تو پھر اصول یہ ہے کہ تمہیں سزا بھگتنی ہوگی پھر اللہ کی رحمت سے جنتوں میں جائیں گے لیکن جہنم کا تو ایک کروڑوہ سیکنڈ بھی نہ میرا بھائی اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ محفوظ رکھے اندازہ نہیں ہوتا لوگوں کو وہ پتہ نہیں مزاق میں کیا کیا کہہ جاتے ہیں ایسے ایسے بھارڈ جو ہے نا ایکٹرز جو ہیں وہ لوگوں کو ہسانے کے لیے ایسے ایسے فقریں بول جاتے ہیں کہ ان کو اندازہ نہیں ہے یہ کیا بول گئے کوئی اندازہ نہیں ہے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے ان برائیوں سے بچائے تو آج کے درس میں ویسے تو میں نے ایک دو حدیثیں ہیں آپ کے سامنے رکھنی تھی لیکن کیونکہ اب بات چل نکلی ہے اس لئے زمن میں کئی ایک احادیث جو ہے ہم نے جمع کی ان تمام لوگوں کی خصوصیات پر جو ایسے عامال کرتے ہیں کہ ان کے جنت میں جانے میں وہ اول رکاوٹ بنے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے ہم سب کو کہ اللہ تعالیٰ ہم میں ایسے اوصاف ہی پیدا نہ ہوں جو ہمارے جنت میں جانے میں حائل ہوں بلکہ ایسے اوصاف پیدا ہوں جو ہمیں جہنم سے دور کریں اور جنتوں میں داخل کریں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا